عرب کے ایک بڑی مشہور شخصیت ہے بڑے عالم دین صوفی بزرگ ہے حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ وہ دراصل دکن کے ایک بڑے بزرگ کے شاگرد حدیث شریف میں شیخ العربی والعجم حضرت رفیع الدین قندھاری فاروقی رحمت اللہ علیہ حضرت بانی زامن نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رزوان کے والد محترم کے نانا حضرت ہیں نائب رسول کے خلیفہ ہے رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ دو دن پہلے حضرت کا عرص بھی ہوا ہے قندھار شریف مہاراستہ میں تو ان کے شاگردیں حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں دنیا کے سارے علماء ان کو جانتے ہیں وہ شاگردیں دکن کے بڑے عالم دین کے ان سے حدیث کی سند لیتی انہوں نے تو حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں حضرت عمیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حلم علم تو معلوم ہے حلم یعنی برداشت لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا معاف کر دینا اس کو حلم کہتے ہیں تو آپ فرمارے ہیں حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عمیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حلم میں بڑی وسط تھی کشادگی تھی پہلے بیس سان آپ ملک شام پر امیر رہے پھر بیس سان خلیفہ ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ آپ کے حوالے کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مناقض ہو گئی لوگوں نے آپ کی اطاعت پر بیعک کی اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑے بڑے اکابر محدد علماء کرتے آ رہے ہیں اولیاء اللہ صوفیہ بھی کرتے آ رہے ہیں یہ جو بات آپ نے ابھی سماک کی حجت اللہ علی العالمین صفحہ چار سو چودہ یہ بھی عربی کتاب ہے اس کے صفحہ چار سو چودہ میں آپ کا یہ قول منقول ہے